السلام علیکم اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں شکریہ میں بے چین ہوتی اپنے شہر سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کو اس کام سے بھی روک رہی تھی مگر میرے شہر نے میری ایک نہیں سنی وہ مجھے گسیڑتے ہوئے زبردستی اس پہلوان کے پاس لے گیا میرا خوف اور وحشت سے برا حال تھا اور میں اس پہلوان کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی پہلے ہی میری زندگی میں کیا کم پریشانیاں تھی جو اب اس پہلوان کے پاس جا کر میں اپنی تقریفوں میں مزید اضافہ کرتی دکھ تو مجھے اس بات کا تھا کہ میرا شہر یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا مجھے حیرت ہو رہی تھی وہ اتنا بزد کیوں تھا کہ میں اس پہلوان کے ساتھ حلالہ کرتی پہلے ہی مجھے بانج پن کے تانے مل رہے تھے اور اب اس پہلوان کے ساتھ حلالہ کرنے کا مطلب تھا کہ میں مکمل توج پر بانج ہو جاتی کیونکہ میں اس پہلوان کے بارے میں سن چکی تھی کہ اس پہلوان کے ساتھ جو بھی عورت حلالہ کرتی وہ عورت ہمیشہ کے لیے بانج ہو جاتی تھی جانے کیا وجہ تھی کوئی نہیں جانتا تھا مگر اس کے پاس حلالہ کے لیے آنے والی ساری عورتیں بانج ہو چکی تھی یہی باتیں مجھے خوفزدہ کر رہی تھی اور اب میرا شہر مجھے اسی پہلوان کے پاس لایا تھا تاکہ حلالہ ہو اور پھر سے میرے ساتھ شادی کر سکے طلاق کی وجہ بھی یہی بے اولادی بنی تھی میں اولد چکی تھی مگر میرے شہر کا کہنا تھا کہ اسے ہر حال میں مجھ سے شادی کرنی ہے اولاد ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اب اس وقت اس کے پاس اور کوئی مرد نہیں ہے صرف یہی ایک پہلوان ہے جو میرے ساتھ حلالہ کرنے کو تیار ہے کیونکہ یہ تو اس کا کاروبار تھا میں بہت بے چین تھی میں بانج نہیں ہونا چاہتی تھی اور پھر میری لا کوششوں کے باوجود بھی میرے شاہر نے میری ایک نہ سنی اور زبردستی میرا نکاح اس پہلوان کے ساتھ کروا دیا تب میں بھی خاموش ہو گئی کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا تب میں نے حلالہ کے لیے ایک رات اس پہلوان کے ساتھ گزارنی تھی اس پہلوان کو دیکھ کر ہی میں سہم گئی تھی اتنا اونچا لمبا ہٹا کٹا مر تھا وہ میرے قریب آیا تو میں اس کے پیچھے چھپ گئی اس کی جسامت بہت طاقتور محسوس ہو رہی تھی میرے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا اپنے شاہر کے علاوہ کسی اور مرد کے ساتھ اور مرد بھی وہ اور مرد بھی وہ کہ جس کی وجہ سے میری صحیح رہی صحیح امید بھی دم توڑنے والی تھی اور اگلے روز اس طلاق لے کر آگئی اور پھر کچھ وقت کے بعد اپنے شاہر سے دوبارہ نکاح کر لیا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا میں ہمیشہ کے لیے بانج ہو چکی تھی ایسا نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ ہوگا تھا مجھ سمیت سب عورتیں ہی ہلالہ کرنے کے لیے مجبور ہوتی تھی اور جب کوئی مرد میسر نہ ہوتا تو اس پہلوان کے پاس ہی جاتا اور نتیجے میں وہ عورت نکارہ ہو جاتی ہمارے ساتھ ساتھ وہ پہلوان بھی حیران پریشان تھا کہ ایسی وجہ کیا تھی کہ اس کے ساتھ رہنے والی ہر عورت پانچ ہو جاتی ہے اور وہ ایسا کچھ کرتا بھی تو نہیں تھا عام مردوں کی درہا بس ایک رات گزارتا اور اگلے روز دلاق دے دیتا مجھے بھی اس بات پر بہت تجسس ہونے لگا تھا کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور تھی وہ پہلوان ایسا تو کچھ کرتا ہی تھا کہ کوئی ایسی بات کوئی ایسا رات ضرور تھا جو وہ ہم سب سے چھپا رہا تھا اور ہمارے سامنے انجان بننے کی ایکٹنگ کرتا تھا کہ وہ بھی نہیں جانتا یہ سب کیا ہے پھر میں نے سوچا کہ کوئی اور عورت بانچپن کی تکلیف نہ اٹھائے لہٰذا بہتر تھا کہ میں اس پہلوان کی سچائی تک ضرور پہنچوں گی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کچھ ایسا ضرور کرتا تھا جس سے عورتوں میں یہ مسئلہ ہوتا تھا مگر کیا یہی بات مجھے جاننا تھی ہم ایک ہی علاقے کے رہائشی تھے اور اکثر اس پہلوان کے سامنے آمنہ سامنہ بھی ہو جاتا تھا میں اس کے راز تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر ایک روز مجھ پر اس پہلوان کا راز کھل گیا اور مجھ پر قیامہ ٹوٹ پڑی اس حقیقت میں میرے ہوش پڑا دیئے تھے وہ سچائی ایسی تھی جسے جان کر میری روح فنا ہو گئی تھی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی میرا پورا وجود تسینے میں نہا گیا تھا میں حیرت اور صدمے سے دوچار تھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کچھ ایسا بھی سننے کو ملے گا میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید ایسی ویسی بیماری لگتی ہوگی جس سے عورتیں بانچ ہو جاتی ہیں لیکن جو سچائی مجھے جاننے کو ملی تھی اس سے میرے سر پر آسمان گھرا تھا کم اور غصے سے میرا برا حال تھا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گا تھا اور میں اکیلی عورت نہیں تھی مجھ سمیت نہ جانے کتنی عورتیں یہ دھوکہ کھا چکی تھی یہ سچائی اتنی بھیانک تھی کہ میں چاہ کر بھی برداشت نہیں کر پائی تھی میرا پورا وجود سنسنہ گیا تھا میرا اپنے پیروں پر کھڑا رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا میں لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی میرے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے میرا دماغ اس وقت بالکل خالی سلیٹ کی مانت ہو رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بھیانک سچ جاننے کے بعد میں کیا کروں سوچ سوچ کر میرا سر پھٹنے والا ہو گیا تھا اور جب میری برداشت ختم ہوئی تو میں نے ایک فیصلہ کیا جو کچھ میرے ساتھ ہوگا تھا مجھے اس کا بدلہ لینا تھا نہ صرف یہ بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میری نظر میں جتنی بھی عورتیں اس پہلوان کے ساتھ حلالہ کر چکی تھی میں ان سب کو یہ سچائی بتاؤں گی ان سب کا بھی حق تھا سچ جاننے کا کیونکہ وہ پہلوان حلالہ کے نام پر نکاح کر کے ہم عورتوں کے ساتھ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی ایک بھئی یقینی تھی جو میرے وجود پر شائع ہوئی تھی میں نے دل ہی دل میں اپنے شوہر سے نفرت محسوس کی اور اپنے نصیبوں کو روتی اپنے محکے پہنچ گئی میں نے تو سوچا تھا کہ میں اب اپنے محکے میں رہ کر جیسے تیسے اپنی زندگی گزار لوں گی جو ظلم میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد تو مجھ میں جینے کی حمد بھی نہیں رہی تھی مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب میرے شوہر نے مجھ سے رابطہ کیا وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور اس سے غلطی ہوئی ہے اس نے غصے میں آ کر یہ قدم اٹھایا ہے ورنہ وہ اب بھی مجھ سے بے تہاشا محبت کرتا ہے مجھے اپنے شوہر سے بات پر بلکل بھی یقین نہیں آیا تھا یہ کیسی محبت تھی جو اس نے لمحوں میں ہمارے اتنے مضبوط رشتے کو ہی ختم کر ڈالا تھا میں اپنے شوہر کی پسندیدہ بیوی تھی اس نے مجھے خود پسند کر کے اپنی دلہن بنایا تھا اور شادی کے بعد مجھے بہت محبت سے رکھا تھا میری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی لیکن جب دو سال گزر جانے کے بعد بھی میری گودھ ہری نہ ہوئی اور میرے سسرال والوں کو مجھے تانے دینے کا اور مجھے زلیل کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے میرے شوہر کے کان پھرنے شروع کر دیئے میری ساس اٹھتے بیٹھتے میرے شوہر سے بولتی میں کہتی تھی نا زد نہ کر یہ عورت تری زندگی میں صرف اور صرف بے سکونی لائے گی اب دیکھ لیا نا انجام دو سال ہو گئے ہیں ابھی تک اولاد کی نمس سے محروم ہو میں نے کہا تھا یہ عورت تجھے کبھی بھی خوشی نہیں دے سکتی مگر تُو نے میری ایک نہیں سنی اور اپنی زد پوری کی اب میری بات مان لے اور جہاں میں کہتی ہوں وہاں دوسری شادی کر لے یہ مردار بھی ایک کونے میں پڑی رہے گی مگر تیری بے اولادی کو میں برداشت نہیں کر سکتی مجھے تو ہر حال میں پوتا پوتی چاہیے شروع شروع میں میری ساس کی باتوں کو میرا شوہر نظرانداز کر دیتا اور کہتا اگر میرے نصیب میں اولاد ہوئی تو یہ ہی پیدا کرے گی ورنہ میں سمجھ لوں گا اللہ نے میرے نصیب میں اولاد ہی نہیں لکھی لیکن جب اس کی ماں کا اسرار بڑھا اور اس نے میرے شوہر کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے تو تب میرے شوہر کرویا مجھ سے بدلنے لگا میں خوفزدہ ہو گئی اور کئی ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروایا مگر جانے گیا وجہ تھی کہ ہر طرح کا علاج کرانے کے بعد بھی مجھے اولاد نہیں ہوئی مجھ میں کوئی نقس بھی نہیں تھا جس نے میں نے جس ڈاکٹر سے اپنا معاینہ کروایا انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں شاید اللہ کی طرف سے دیر ہے میں بہت پریشان رہتی تھی اگر میرے شوہر کی زندگی میں دوسری عورت آ جاتی تو میری اس گھر میں بلکل بھی جگہ نہیں رہنی تھی میرے سسرال والے پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتے تھے اور اب اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرا شوہر بھی مجھ سے بدل ہونے لگا تھا میں لاکھ کوشش کرتی کہ اپنے شوہر کو خوش رکھوں مگر میری ساس اور نندوں کی وجہ سے ہمارے درمیان اکثر اب چھوٹی موٹی تلخ کلامیاں بھی ہونے لگی تھی مگر وہ باتیں انتہائی معمولی نویت کی ہوتی تھی پھر ایک روز ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی میں حیرت اور بے یقینی سے اپنے شوہر کا مو دیکھتی رہ گئی تھی یہ وہی شخص تھا جو کل تک مجھ سے محبت کا دم بھرتا تھا اور کہتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور دوسری شادی کا تو سوچنا بھی مت میری زندگی میں تم پہلی اور آخری عورت ہو اور اتنی بڑی بڑی باتیں بنانے والا آج مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے چکا تھا میں چیخ چیخ کر روئی تھی میرا شوہر طلاق دے کر گھر سے باہر نکل گیا اب میرا وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا میں نے اپنا مختصر سا سامان لیا اور اپنے مہکے روانہ ہو گئی میری ساس اور نند فاتحانہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا وہ میرا گھر اجارنا چاہتی تھی اور ایسا ہی ہو گیا تھا میں دکھتے دل کے ساتھ اپنے بھائیوں کے در پر آ بیٹھی جب میری بھابیوں نے سنا مجھے طلاق ہو گئی ہے تو ان کے ماتھوں پر شکنیں آ گئیں مجھے ان کے لہجے کی بیزاری صاف محسوس ہو رہی تھی میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا اس بے وفا آدمی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اور اب مجھے ساری زندگی ان بھابیوں کی باتیں سننی تھی میں نے خود کو ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار کر لیا اور عدت میں بیٹھ کے میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی میری عدت پوری ہوگی میں کوئی نہ کوئی نوکری تلاش کر لوں گی میں اپنے بھائیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی میں چاہتی تھی کہ اپنا خرچہ خود اٹھاؤں تاکہ بھابیوں کو میرا وجود زیادہ ناغوار نہ گزرے دو دن بعد میرے نمبر پر میرے شوہر کی کال آئی میں حیران تھی اب اس کا مجھے یوں کال کرنا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی مگر جب لگتار کال آنے لگی تو میں نے کال سن لی وہ رو رہا تھا مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کہنے لگا میری ماں نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پایا اور انتہائی معمولی سی بات پر تمہیں طلاق دے دی حالانکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا میری ماں نے میرا جینا حرام کر دیا میں نے یہی سوچا کہ تمہیں طلاق دے دوں اور اس عذاب سے نجات حاصل کر لوں میری ماں کو چپ لگ جائے گی اور تمہاری بھی تو اس جہنم سے جان چھوٹ جائے گی مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ان دو دنوں میں میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی ہے مگر ناکام رہا ہوں میں دوبارہ سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تم پلیز مجھے ایک موقع دے دو اب کی بار میں تمہیں الگ گھر میں رکھوں گا نہ ہی ہم اس گھر میں رہیں گے اور نہ ہی میری ماں تمہیں ستائے گی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم مجھے ایک موقع دے دو ایک راستہ ہے اور پھر سے میری بیوی بن سکتی ہو تم حلالہ کر لو ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے میں نے حلالہ کے لیے ایک مرد کا بھی انتظام کر دیا ہے خدا کے لیے مجھے ایک موقع دے دو میرا شہر ایک ہی سانس میں مولے جا رہا تھا اور میں حیرت اور دکھ کے مارے اس کی باتیں سن رہی تھی کتنے آرام سے اس نے یہ سب کہا تھا پہلے اس نے میرا دل توڑا مجھے طلاق دی اور اب وہ حلالہ کی بات کر رہا تھا اس کے خیال میں یہ کتنا آسان تھا اس کی نظر میں میں ایک کھلونا تھی میری کوئی عزت نہیں تھی پہلے مجھے طلاق دی اور اب حلالہ کرا کے پھر سے مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے میں نے غصے سے کال بند کر دی اور سوچ لیا کہ میں کسی صورت بھی اپنے شہر کی بات نہیں مانوں گی میں کوئی کھلونا نہیں تھی جو جب چاہتا مجھے طلاق دے دیتا اور جب چاہتا مجھے حلالہ کے نا پر زلیل کر کے پھر سے اپنی زندگی میں شامل کر دیتا حلالہ بھی تو ایک مکروغ عمل ہے دین میں بھی اس بات کی ممانت ہے تو پھر میں ایسے گناہ کا کام کیوں کرتی وہ بھی اس شخص کے لیے جس نے لمحوں میں مجھے بے مول کر دیا تھا میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اس کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی حالانکہ اس کے بغیر جینا میرے لیے بھی بہت ہی مشکل تھا میں اس کے بغیر بلکل نہیں رہ سکتی تھی ایک وہی تو تھا جس کے ساتھ مجھے زندگی کو جینا اچھا لگتا تھا مگر اس سب سے بڑھ کر مجھے اپنی عذر بہت پیاری تھی شوہر نے میرا جینا حرام کر دیا وہ روز مجھے فون کرتا اور ایک ہی بات دہراتا تھا اور شاید اپنے شوہر کی اتنی منت اور تبلوں کے باوجود بھی میں اس کی حلالہ والی بات نہ مانتی اگر یہ بات میری بھابیوں تک نہ پہنچ دی وہ پہلے ہی مجھ سے بیزار بیٹھی ہوئی تھی جب ان کو یہ بات محلوم ہوئی کہ میرا شوہر مجھے حلالہ کے لیے مجبور کر رہا ہے تو بھابیوں نے بھی میرا پیچھا پکڑ لیا اور مجھے اس بات کے لیے سمجھانے لگی انہوں نے میرے بھائیوں کو جانے کیا پٹی پڑھائی کہ وہ بھی میرے شوہر کے ہمنواہ ہو گئے اور مجھے سمجھانے لگے مانا یہ طریقہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے مگر تم سوچو تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم حلالہ کر لو اور پھر سے اپنے شوہر کی زندگی میں شامل ہو جاؤ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کر پچھتا رہا ہے اور پھر سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے اور اگر تم اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تو تمہیں پہلے سے بھی زیادہ پیار اور مان دے گا کیونکہ اسے تمہاری قدر ہو گئی ہے تم ساری زندگی یہاں بھی تو نہیں بیٹھ سکتی اکیلے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے اور اگر دوسری شادی کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی بہت مشکل ہوگا کیونکہ اب تو ہر کوئی جان چکا ہے بے اولادی کی وجہ سے تمہیں طلاق ہوئی ہے ایسے میں بھلا تمہیں کون اپنائے گا لہٰذا ہمارا مشورہ بھی یہی ہے کہ تم اپنے شور کی بات مان لو میرے بھائیوں نے سنگ دلانا حد تک مجھے آئینہ دکھایا تھا انہوں نے ساف ساف مجھ پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں ان کے لیے ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں ہوں ان کے گھر میں میری کوئی جگہ نہیں ہے اس روز میں اپنی ناقدری پر بہت زیادہ روئی تھی مگر اس سچائی کو بھی قبول کر لیا تھا کہ اگر میں یہاں بیٹھی رہ گئی تو ان سب نے میرا جینا محال کر دینا ہے چاہے میں اپنی کمائی کھاؤں تب بھی میری بھابیاں مجھے برطاش نہیں کریں گی اور نہ ہی میرے بھائی میرا ساتھ دیں گے انہوں نے ابھی سے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی تو بہتر تھا کہ میں اپنے شور کی بات مان لیتی اس نے مجھے کبھی اتنا ظلیل نہیں کیا تھا یہ تو اس کی ماں تھی جس نے اسے اتنا تنگ کیا کہ وہ مجھے طلاق دی بیٹھا اور اب پشتا رہا تھا لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے شور کی بات مان لی اور حلالہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوگا اور مجھے لینے آیا میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ مجھے حلالہ کے لیے کس کے حوالے کرے گا کیا فرق پڑتا تھا مجھے ہوش اس وقت اڑے جب میرے شوہر نے کہا کہ مجھے حلالہ کے لیے اس پہلوان کے پاس لے کر جا رہا ہے جو خفیہ طریقے سے حلالہ کیا کرتا تھا یہ اس کا کاروبار تھا وہ حلالہ کرنے سے پیسے لیتا تھا کیونکہ حلالہ کرنے والا کام صحیح نہیں مانا جاتا تھا اور وہ اسی لیے یہ کام چھپ کر کرتا تھا مگر ان ساری باتوں سے ہٹ کر مگر ان ساری باتوں سے ہٹ کر ایک بات میں نے اس کے بارے میں سنی تھی کہ جو بھی عورت اس پہلوان کے ساتھ حلالہ کرتی ہے وہ بانچ ہو جاتی تھی میں تو پہلے سے ہی بانچپن کی وجہ سے اتنی زلط سہے رہی تھی اب اگر اس پہلوان کے ساتھ حلالہ کرتی تو میرا بانچ بانچ یقینی ہو جاتا میں بیچین ہو گئی اور اپنے شوہر سے زد کرنے لگی کہ مجھے اس کے ساتھ حلالہ نہیں کرنا میں حلالہ کے لیے تیار ہوں مگر پہلوان کے ساتھ حلالہ نہیں وہ اس کام کے لیے کسی اور مرد کا انتظام کر لے مگر میرے شوہر نے میری ایک نہیں سنی اور میرے لاکھ منہ کرنے کے باوجود بھی مجھے زبردستی گسیٹتا ہوا پہلوان کے پاس لے گیا اور اس کے ساتھ میرا نکاح کرا دیا پھر مجھے آرام سے سمجھانے لگا صرف ایک رات کی تو بات ہے اور اگر تم بانچ ہو بھی جاؤ تو مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے تو بس تمہیں تم ہی چاہیے ہو اور ویسے بھی ہم لوگ الگ گھر میں رہیں گے وہاں تمہیں کوئی تانہ نہیں دے گا میرا شوہر مجھے تسلیہ دے کر وہاں سے جا چکا تھا میں شدید خوف کا شکار ہوئی بیٹھی تھی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا مجھے تو لگا تھا کہ شاید وہ پہلوان کچھ ایسا کرتا ہوگا جس سے عورتیں نکارہ ہو جاتی ہیں مگر ایسا کچھ نہیں ہوا عام مردوں کی طرح سے اس نے نکاح کے بعد میرے ساتھ رات گزاری اور اگلے روز مجھے طلاق دی تو میں بہت حیران ہوئی تھی سب کچھ بالکل نارمل اور ٹھیک طریقے سے تھا تو پھر ایسا اس سے حلالے میں ایسا کیا ہوتا تھا کہ عورتیں بانجھ ہو جاتی تھی مجھے اس بات نے بہت تجسس میں ڈالا ہوا تھا کچھ تو تھا جو ہماری نظروں سے اوجل تھا حلالہ کے بعد میں ایک بار پھر سے اپنے شور کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی میرا خوف بجا تھا میں اب ہمیشہ کے لیے نکارہ ہو چکی تھی میں ماں نہیں بن سکتی تھی اس بات نے مجھے دکھی بھی کیا تھا مگر میرا تجسس ختم نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ میں اس پہلوان پر نظر رکھوں گی اور سچائی کا پتہ لگا کر رہوں گی وہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور کرتا ہے جس سے عورتیں تباہ ہو جاتی ہیں اور تب مجھ پر ایسا راز گھلا جو انتہائی بھیانک اور تکلیف دیتا جب میری ملاقات اپنے شور کے پرانے دوست کی بیوی سے ہوئی میں نے باتوں باتوں میں اس پہلوان کا ذکر کر دیا تب اس عورت نے ایسا انکشاف کیا جسے سن کر میرے پہلوں تلے سے زمین نکل گئی تھی اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب افواہ ہے اور جھوٹی باتیں وہ پہلوان ایسا کچھ نہیں کرتا کہ عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں مجھے سب پتا ہے اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ پہلوان یہ حلالہ والا کام بہت پہلے سے کر رہا ہے اور پہلے کبھی بھی اس کے ساتھ حلالہ کرنے والی عورتیں بانجھ نہیں ہوئی تھی مگر پھر ایک عورت نے اس پہلوان سے حلالہ کیا اور جب تبارہ اپنے شور کے ساتھ شادی کی تو پتا چلا کہ وہ بانجھ ہو چکی ہے وہ عورت حاملہ تھی جب غصے میں اس کے شور نے اس کو دھکا دیا اور تلاک دی دھکا لگنے سے اس کی حالت پگڑ گئی اور اس نے ایک مرتج بچے کو جنم دیا اس دوران اس میں کچھ پچیدگیاں بھی ہوئیں اور جب اس کا مرتج بچہ پیدا ہوئا تو اس کے شور کو جیسے ہوش آیا تھا کہ یہ سب اس کی گلتی سے ہوئا ہے وہ نادم تھا اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا اور اسے حلالہ کے لیے مجبور کیا اور اسے اس پہلوان کے پاس لے آیا وہ میاں بیوی دہات کے جاہل گوار روک تھے انہوں نے ڈاکٹر سے تفصیلی معاینہ نہیں کرایا اور نہ ہی کسی بات کی تصدیق کی بس حلالہ کے لیے پہلوان کے پاس پہنچ گئے اور تب نگاہ کے بعد جب ایک رات گزار کر پہلوان نے اس عورت کو طلاق دی تو ان پہچیدگیوں کی وجہ سے اس کا مسئلہ بڑھ گیا اور وہ بانچ ہو گئی لیکن اس عورت نے اور اس کے شوہر نے ہر طرف یہی محشور کر دیا کہ یہ سب اس پہلوان کی گلتی ہے اس کی وجہ سے وہ عورت بانچ ہوئی ہے ایسی باتیں بہت جلدی پھیلا کرتی ہیں پہلوان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا پھر جن مردوں میں مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتے تھے تو وہ کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے تھے اور اس پہلوان کے پاس لے جا کر حلالہ کراتے اور یہی محشور کر دیتے کہ حلالہ کی وجہ سے ان کی بیوی بانچ ہو چکی ہے اس طرح ان کی نامردی والی بات چھپی رہ جاتی تھی اور وہ پہلوان بدنام ہو جاتا مجھے یہ ساری بات اس لیے معلوم ہے کہ میں خود بانچ تھی شادی سے پہلے میرے شوہر کو یہ بات پتا تھی پھر بھی اس نے مجھ سے شادی کی ہمارا یہی خیال تھا کہ ہم بچہ گوز لے لیں گے لیکن میری ساس نے اس بات کو بتنگڑ بنا لیا اسے صرف اپنی اولاد چاہیے تھی اس نے جب میرے شوہر کا جینا حرام کیا تو تب میرے شوہر نے اپنی ماں کا ممو بند کرنے کے لیے ایک روز بہانے سے لڑائی کر کے مجھے طلاق دے دی اور پھر پچتاوہ ہونے کا ناٹا کیا اور مجھے اس پہلوان کے پاس لے گیا اور اس کے بعد یہی مشہور کر دیا کہ پہلوان کی وجہ سے میں ناکارہ ہو چکی تو میری ساس کو چپ لگ گئی تھی اور اس نے مجھے تانے دینے چھوڑ دیے مگر ہم دونوں جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اس عورت کی بات نے میرے پینوں تلے سے زمین نکال لی یہی سب تو میرے شوہر نے بھی کیا تھا تو کیا وہ بھی نہ مرد تھا اور اس بات کی تصدیق کے لیے میں نے ایک روز اپنے علاج کے بہانے سے اپنے شوہر کا ٹیسٹ کروایا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ نہ مرد تھا اور یہ بات جان گیا تھا اس لیے اس نے مجھے طلاق دی تھی اور اس پہلوان کے ساتھ حلالہ کرنے پر مجبور کیا تھا میں ساری بات سمجھ چکی تھی مجھے بہت دکھ ہوا میرے شوہر نے میرے ساتھ سے اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا وہ نہ مرد تھا اور اپنے عیب کو چھپانے کے لیے اس نے پہلے مجھے طلاق جیسی عذیت دی اور پھر حلالہ جیسا مکروح کام سر انجام دینے کے لیے مجبور کر دیا اور حد تو یہ کہ بڑے مزے اور ڈٹائی سے وہ پہلوان کو بتنام کرتے ہوئے مجھ پر احسان کر رہا تھا کہ وہ ایک بانچ عورت کے ساتھ رہتا ہے مجھے اس شخص سے شدید نفرت ہو گئی تھی میں نے اسی وقت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا اور اسے دھمکی دی کہ اس نے اگر مجھے طلاق نہ دی تو میں اس کا عیب سب کو بتا دوں گا مجھے اس شخص سے شدید نفرت ہو گئی میں نے اسی وقت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور اسے دھمکی دی کہ اس نے اگر مجھے طلاق نہ دی تو میں اس کا عیب سب کو بتا دوں گی وہ بزدل تھا میری بات پر ڈر گیا اور فوراں ہی مجھے طلاق دے دی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے مہکے نہیں جاؤں گی اور بھی کیا میں نے اس پہلوان کو جا کر ساری بات بتا دی کہ اس کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے عورتیں بانجھ ہوتی ہیں میں نے سب اس لیے کیا کہ وہ پہلوان بہت پریشان تھا اور اب اس نے یہ کاروبار بھی چھوڑ دیا اللہ سے معافی بھی مانگی اور اس خوف کی وجہ سے وہ خود شادی نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی بھی عورت اسے اپنانے کو تیار نہیں تھی اور پھر جب میں نے اسے ساری سچائی بتائی تو وہ بہت خوش ہوگا اور کہنے لگا اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے اب میں ایسا کوئی گناہ کرنے والا نہیں میں بھی پرسکون ہو چکی تھی اور ایک ہاؤسٹل میں رہ کر نوکری کرنے لگی اور اپنی زندگی گزارنے لگی